تو یہ ہم نے اب فیصلہ کرنا ہے اور مل خصوص میں نوجوانوں سے جو ہے وہ مخاطب ہوں کہ نوجوانوں تم اپنی زندگی کا رخ بدلو میں کہتا ہوں زیادہ وقت نہیں جتنا وقت تم بیٹھ بلے کو دیتے ہو اور کھیل کے میدان کو دیتے ہو اتنا وقت قرآن کو دیتے ہو جتنا وقت تم کرکر کو دیتے ہو اتنا وقت رسول اللہ کی امت کو دیتے ہو صرف اتنا وقت اتنا وقت آج کے بعد قرآن کو دیں گے اگر عظم کریں اگر سو نوجوان بھی یہاں سے عظم کر کے اٹھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شیالکوٹ کے اندر ایک اسلامی انقلاب اپا ہو جائے گا اور میں جگہ جگہ کہہ رہا ہوں کہ تین سو تیرہ نوجوان تیار ہو جائیں ہر شہر سے ہر بستی سے اور پھر وہ لمحے آنے والے ہیں کہ جن لمحوں کے اندر ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسلام کا جڑا ہوگا انشاءاللہ وہ وقت اب دور نہیں ہے موت سے چھٹکارا تو کسی کو نہیں ہوگا لیکن یہ عرضو کرو کہ اللہ ہمیں شہادت کا تاج نصیب فرمائے عابروں کی زندگی نصیب فرمائے اور عابروں کی موت نصیب فرمائے اللہ اکبر اس کتاب الرحمت کے جو حق ہیں ہم ان کو ادا کریں میرے جذبات آپ دیکھ رہے ہیں میرے گلے پر بھی اثر ہے لیکن میں کیا کروں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں میری زبان وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتی جو میرے دل کے اندر ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں چوکوں اور بازاروں میں جا کے چیخوں اور شور کو وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دوں اور دنیا کو ٹھئی ہو ان کو کہوں کہ ایک مجذوب کی آواز سن لو ایک پاگل کی صدا سن لو شاید کہ تمہیں یہ دوبارہ کوئی بتانے والا نہ ہو آؤ اٹھو قرآن کا پرچن تھام لو یہ تمہیں موقع تقدیر نے ایک وار اور دیا ہے خدرت بار بار موقع نہیں دیا کرتی یہ تمہیں موقع دیا ہے اور اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے قرآن مجید کی آتش ندگی کا کہ امت مسلمہ کے لیے اس سے بڑا کوئی حادثہ اور کیا ہو سکتا ہے لیکن اب بھی اگر نہ اٹھے تو شاید ہمیں تاریخ معاف نہ کرے ہمارے ذمہ جو ہیں وہ چھے حق ہیں جن کو ہم نے ادا کرنا ہے پہلا حق اس کتاب کا کہ اس کو اللہ کی کتاب مانا جائے اور یہ غیر مخلوق ہے مخلوق نہیں ہے اب اس وقت مجھے امام احمد بن حنبل یاد آئے اس کتاب رحمت پر پہلے بھی حملے ہوتے رہیں چونکہ امت مسلمہ کا اساسہ یہ کتاب ہے اقبال کہتا ہے اگر تو می خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز و قرآن زیستن اگر تو مومن بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر تو جی نہیں سکتا ہے یہ امت مسلمہ کا نصاب ہے نصاب امت مسلمہ کا مرکز بیت اللہ اور گمبد خضرہ ہے اور ان کا نصاب قرآن مجید ہے میرے کاروان حضور ہیں اس لیے ہدایت کے ان چشنوں کو اوباما نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ مکہ اور مدینے دو پستیوں کو مٹا دیں تو دنیا پر امن قائم ہو سکتا ہے دوسرا حملہ خاکوں کے ذریعے انہوں نے حضور کی ذات پر کیا تھا اور تیسرا حملہ اب انہوں نے قرآن مجید پر کیا ہے اور یہی ہمارے مرکز ہیں قابت اللہ گمبد خضرہ یہ ہمارے مرکز ہیں اور حضور ہمارے میرے کاروان میرے کاروان ہے میرے حجاز اپنا اس نام سے واقعی ہے آرام جہاں ہمارا چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہیں ہم بطن ہے سارا جہاں ہمارا تو حضور ہمارے میرے کاروان ہیں ان پر حملہ کیا گیا ہمارے ان مرکز پر حملہ کیا گیا اب قرآن مجید پر حملہ کیا یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا جا رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ یہود و نصارہ کی ایک واقعیدہ جو ہے وہ ان کا تینک ٹینک کام کر رہے ہیں اس وقت مسلمانوں کے خلاف ہم نے کیا کرنا ہے اور اگلی پلانک ہماری کیا ہوگی اس کے مقابلے میں ہمارے تینک ٹینک موجود نہیں ہیں لیکن جہاں جہاں جس کو اللہ تعالیٰ نے دل کا درد دیا ہے وہ اپنی توفیق کے مطابق کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگیں کہ اللہ ایسے اسباب پیدا کرے کہ غیرت من حکمران آئے اور پھر امت کے لئے کوئی لاح عمل تیار کیا جائے ورنہ وہ اقبال نے کہا تھا چمن میں رختے گل شبنم سے تر ہے سمن ہے سبزہ ہے پادے سہر ہے مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم یہاں کا لالہ بے سوزے جگر ہے اللہ امت کو کوئی قیادت صلاح الدین ایوبی جیسی عطا فرمائے